السلام علیکم بچو آج میرا ٹوپک ہے قصیدہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں قصیدہ کسے کہتے ہیں قصیدہ عربی لفظ قصد سے نکلا ہے جس کا معنی ہے ارادہ اس کے لگوی معنی گاڑے گوڑے کے ہیں قصیدہ میں شاعر اپنے دماغ کا نچوڑ پوری طرح پیش کر رہا نچوڑ معنی ہے یہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی جس میں شاعر کسی کی کسی قصد کرتا ہے اس کی اپتدہ عرب سے ہوئی ایران میں ایرانیوں نے اہل عرب کی تقلید کی انہوں نے پھارسی میں ایسے قصیدے لکھے جس میں کسی کی تعریف کی گئی جس میں اس میں بھی اشعر کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے یعنی قصیدہ میں بھی گزل کی طرح اشعر کی قید یا نظم کی طرح اشعر کی قید نہیں ہے اس میں دو سو سے زیادہ اشعر کی قصیدے بھی ملتے ہیں اب اوش کا قصیدہ جو ہے یہ مرزا محمد رفی سودا کا لکھا ہوا ہے اور قصیدے کا نام ہے قصیدہ شہر آشوب پہلے میں آپ کو بتاؤں کی شہر آشوب کیا ہے شہر آشوب ایسی سنفسکھن ہے جس میں کسی شہر یا ملک کی بربادیوں کا ذکر نہایت دردمندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں دہلی کا اجڑ جانے کا واقع احمد شاہ عبدالی کے حملے کے واقع جس واقع احمد شاہ عبدالی نے دہلی پر حملہ کیا اس واقع دہلی میں کتنی بربادی ہوئی اس واقع کو مدن نظر رہ کر سودا مرزا محمد رفی سودا بھی اسی زمانے کا شاعر تھا اسی زمانے کا شاعر تھا دلی شہر کی بربادیوں کا ذکر انہوں نے نہایت دردمندی کے ساتھ کیا اس کسیدہ میں سودا صاحب نے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کی خستہ حالی کا نقشہ کھینچا ہے اب میں آپ کو پڑھا ہوں پہلے میں پڑھوں گی آج کا یہ سبق کسیدہ شہر آشوب اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جوان ہے دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے موہ میں زبان ہے میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو اللہ رہے اللہ رہے کیا نظمی بیان ہے اتنا میں کیا عرض کے فرمائے حضرت آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بیان ہے سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا اس عمر میں کاثر تو پھرشتے کی زبان ہے کیا کیا میں بتاؤں کی زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے گوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی تنکھا کا پھر عالمی بالا پہ مکا ہے گزرے ہیں صدایوں الف دانا کی طرح خاطر الف دانا کی خاطر شمشیر جو گر میں تو سپر بینے کے ہاں ہے سوڑا گری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشاقت دکھن مہبکے وہ جو خریدے سفاں ہے شائر جو سنے جاتے ہیں مستغنیر احوال دیکھیں جو کوئی فکروں طرح دد کو تو یہاں ہے مشتاکی ملاقات انہوں کا کس و ناکس کس و ناکس ملنا انہیں اسے جو ابن پھلاں ہے گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا نیت قطع تہنیتیں کھانے زمان ہے ملائی اگر کیجئے تو ملاقی ہے یہ قدر ملائی اگر کیجئے تو ملاقی ہے یہ قدر ملوی کو کہتے ہیں ہوں دو روپے اس کے جو کوئی مسنوی کھاں ہے اور محضر اکوند کا اب کیا میں بتاؤں یک کاسا یہ دال عدس وجو کی دونا ہے دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے شبے خرچ لکھے گر کا اگر ہنسے داں ہے اب کیجئے انصاف کی جس کی ہوئے اوقات آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے چاہے جو کوئی شیخ بنے بحری فراغت چھٹتے ہی تو شرعہ کا وہمت اونے زبان ہے تحقیق ہوا ار سے تو کرداری کو کنگی لے خیلے مرید آن گئے وہ بزمی جہاں ہے دولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد کوئی کودے کوئی روڑے کوئی نرہ زنا ہے بیتال ہوئی شیخ جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشوں میں پھر بد سولی کا بیان ہے سرگوشوں میں ایک کانا پوسی کرنا بیتال مانے ہے بے سرگ وجد مانے ہے زوگ شوکی حالت آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال جمیعتِ خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام اقبا میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے یہ بات بھی گویندہ ہی کا محس گما ہے گویندہ مانے کہنے والا پھارسی میں بات کو کہتے ہیں گویندہ مانے کہنے والا گما مانے ہے خیال یہاں فکری معیشت ہے تو وہاں دگدگے حشر آسودگی حرفیت نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے یہ ہے یہ کسیدہ جو مرزا محمد ریفیت سوڈا نے لکھا ہے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ الفاظ معنی بتاؤں گی اس میں ہے پہلی لائن میں ہے پیر و جوان پیر معنی ہے بودہ پیر و جوان ہے بودہ اور جوان اسی طرح ہے دوسرا حضرت سوڈا یعنی شاعر مرزا محمد ریفیت سوڈا کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح ہے عرض عرض معنی ہے گزارش کرنا اسی طرح امر معنی ہے بات کاثر معنی ہے مجبور اسی طرح معاش معاش معنی ہے روزی کا ذریعہ روزی کا معنی کا ذریعہ اسی طرح ہے الف و دانہ الف و دانہ معنی ہے گاز اور اناج اسی طرح ہے سودا گری سودھا گری تجارت کو کہتے ہیں اسی طرح لاشٹ لائن میں سفہ سفہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے اسی طرح ہے مستغنی اور احوال اس کا معنی ہے مالدار یعنی دولت مند تردد معنی ہے پریشانی قسو ناقس معنی ہے ادنا و آلہ یعنی چھوٹا اس خاندان سے یا بڑے گھاندان سے قسو ناقس معنی ادنا و آلہ اسی طرح ہے دوگانہ دوگانہ ہم اصلی یہاں اس کا معنی مطلب ہے ایر کی دو رکعت جو ہم نماز دو رکعت پڑھتے ہیں اس کو دوگانہ بھی کہتے ہیں قطع معنی ہے شہر تہنیت معنی ہے مبارک باد زمان معنی ہے نواب خان زمان معنی ہے زمانے کا نواب ملائی 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 اس کو کہتے ہیں مولوی کو ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر ملائی مولوی کو کہتے ہیں مسنیوی خان معنی ہے مسنیوی سنانے والا اسی طرح ہے محضر اکمند محضر اکمند کا معنی ہے موجودہ زمانے کے استاد جو پڑھانے والے ہوتے ہیں اکمن نکلا ہے فارسی لفظ ہے خاندہ معنی ہے فارسی میں کس کو کہتے ہیں پڑھانے کو محضر اکمند استاد اسی طرح ہے کاسا کاسا معنی ہے پیالہ عدس معنی ہے مسور کی دال عدس دال کو یہ قسم کی دال ہے جس کو ہم مسور دال کہتے ہیں اس طرح جاؤ جاؤ بھی ہے اس کو ہم آٹا بناتے ہیں یہ بھی ایک فصل ہے اسی طرح ہے بحری فراغت بحری فراغت کا معنی ہے نجات پانے کے لیے یا آرام کے لیے اسی طرح ہے متعون زبان تانہ کا شکار یعنی جن کو ہم تانہ دیتے ہیں وہ زبان جو کسی کو تانہ دے اس کو کہتے ہیں متعون زبان تحقیق معنی ہے معلوم یہ آپ کو پتہ ہے بزم معنی ہے محفل اسی طرح کھیل مریدان یہ ایک گروپ کھیل معنی ہے گروپ جس کا ہم کہتے ہیں انگریزی میں اسی طرح ہے وجد وجد کا معنی ہے زوگ شوگ کی حالت میں اسی طرح ہے بیتال بیتال کا معنی ہے بے سور اسی طرح ہے ٹک شیخ جو ٹک وجد میں آکر ٹک معنی ہے ذرا سرگوش یوں معنی ہے کانہ پوسی یہ اصلی گوش جو ہے یہ پھارسی لفظ ہے گوش پھارسی میں کان کو کہتے ہیں کانس چوانا گوش پھارسی پویٹ تو سرگوشیوں معنی ہے کانہ پوسی چپکے سے کان میں بات کہنا اس کو کانہ پوسی کہتے ہیں اسی طرح ہے جمعیتی خاتر جمعیتی خاتر کا معنی ہے اتمنان اصلی اسی طرح گویندہ معنی ہے کہنے والا گمہ معنی ہے خیال فکر معیشت روزی کی فکر دگ دگا معنی ہے دگ دگائے حشر معنی ہے حساب کی حساب کا دین یعنی روزی قیامت یہ ہے آپ کے الفاظ اور معنی انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اس کا یہ کھلاسہ پڑھاؤں گی باقی والسلام